بریکنگ نیوز آئی سی سی ورڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ ٹیم کو بڑا دچکا کپتان ویلیم سن کی شرکت مشکوق آئی پی ال میں انجری کے باعث نیوزی لینڈ کے وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان کل ویلیم سن کی آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دوزار تیس سے باہر ہونے کا امکان اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کین ویلیم سن کی انجری کے بارے میں کیا کہا اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئیں میرے چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ با لیکن کو دباہ نہ مت بھولے گا تو چلیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن انڈین پریمیر لیگ میں گجرار ٹائٹنز کی جانب سے کھلتے ہوئے فیلڈن کے دران انجرڈ ہو گئے تھے کین ویلیم سن لیگ چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہو گئے تھے جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہوا نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق کین ویلیم سن کے دائیں گھٹنے کا آپریشن ہوگا آپریشن کے بعد ان کے ریہیب کے لیے اتنا وقت لگے گا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کین ویلیم سن بھارت میں ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دوزار تیسے قبل مکمل فٹ ہو کر ٹیم کو دستیاب ہوں گے کین ویلیم سن کا کہنا ہے کہ انجری کے دوران آپ تک ان کے ساتھ جو سب کی طرف سے تعامل کیا گیا ہے وہ اس پر مشکور ہیں اس طرح کہ انجری کا ہونا مایوس کن ہوتا ہے لیکن اب میرا فوکس ہے کہ میں سرجری کراؤں اور اپنا ریہیب شروع کروں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن میں برپور کوشش کروں گا کہ فیلڈ میں واپس آؤں اگرچہ ورڈ کپ تک واپسی کا امکان نہیں ہے لیکن میری تمام تر سپورٹ کوچ اور کھلاریوں کے ساتھ ہوگی ایسی صورتحال میں کیوی کپتان کی جلد سے اتیابی کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ویلیم سن کے لیے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا ہے بابر عظم نے لکھا ہے کہ کین ویلیم سن آپ جالد سے اتیاب ہو کر بہترین واپسی کریں وضع رہے کہ روامہ پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سریز بھی کھیلنی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سریز کاغاز چودہ اپریل سے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں لاہور سے ہوگا جبکہ آخری مقابلہ سات مئی کو کراچی میں کھیلے جائے گا سریز میں پانچ ٹی ٹونٹی اور پانچ اوڈی آئی میچز کھیلے جائنے ہیں سریز کے میچز لاہور راول پنڈی اور کراچی میں کھیلے جائیں گے یہ تھی کرکر سے ریٹیڈ اپ ڈیئر جو میں نے آپ کو بتائیے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے جانا